بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارفان عزاد آپ کے خدمت میں حاضر ہے میرے پاس ایک یوپی ایس مجود ہے ٹرالی والا اس یوپی ایس کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں نووہ ایک ادار چھے مارڈل ہے اس کے اندر ہی بیٹری فکس ہو جاتی ہے یہ جگہ بنی ہوئی ہے اس کی بیٹری کی اور یہ یونٹ جو ہے اس کے اندر ہی بورڈ ہے اس میں ٹرالی نما ہے اس کو آپ کہیں بھی شفٹ کر سکتے ہیں اس کے نیچے ٹائر لگے ہوتے ہیں تو اس میں جو فارٹ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ایف ٹو کا فارٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہی ایف ٹو کا فارٹ ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا بورڈ جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے اس سائیڈ میں یہ پنکھا لگا اور یہ پینل سالہ کھول کے اس کا بورڈ باہر نکالیں گے اور اس کے بعد بورڈ نکال کے پھر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں فارٹ کیا ہے فالٹ ریز کرتے ہوں دیکھتے ہوں کہ اس میں کس چیز کا فالٹ نکلتا ہے بورڈ باہر نکال لیا ہے جی اب ہم اس کی ویلیو لگرہ چیک کرتے ہیں اور اس میں ٹریس کرتے ہیں کہ اس کا فالٹ کیا ہے عمومن جو ایف ٹو کا فالٹ ہے وہ انورٹر سیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے آوٹ پوٹ شارٹ کا بتا رہا ہوتا ہے کہ انورٹر سیکشن میں اگر کوئی چیز شارٹ ہے تو ایف ٹو کا ایرر دے گا سب سے پہلے ہم انورٹر سیکشن ہی چیک کریں گے کیونکہ ایف ٹو جو ہوتا ہے وہ انورٹر سیکشن کا ہوتا ہے تو اس کی شارٹیج ایک دفعہ چیک کر لیں گے ایف ایف ٹی جتنے بھی سات سو چالیس لگے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ سات سو چالیس لگے ہوتے ہیں ان کو چیک کریں گے یہ ایک شارٹ ہے اور ایک یہ والا شارٹ ہے دو اس میں ایف ٹی جتنے شارٹ ہیں انورٹر سیکشن میں اب ہم چارجن سیکشن کی بھی شارٹے چیک کریں گے اور ایک دفعہ ہم بوسٹر سیکشن کو بھی چیک کر لیں گے میٹر سے ہر ایک چیز کو چیک کر لینا چاہیے چاہیے آپ کو فالٹ مل بھی گیا ہے بعد اف ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا جب آپ جو چیز ایک دو چیز شارٹ ہیں وہ آپ چینج کریں گے تو اس کے بعد آپ کا فالٹ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو فیلالہ ہمیں باقی سارا ٹھیک نظر آ رہا ہے میٹر سے چیک بھی کر لیا ہے شارٹج نہیں ہے کئی بھی صرف انورٹر سیکشن میں آیا تو انورٹر سیکشن کی ویلیو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے جو شارٹ ہیں وہ ہم نکال لیں گے کیونکہ ان کو نکال لیں کے بغیر ہم اس کی ویلیو جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں چیک کر سکتے ہیں اس مارڈل میں بھی ویلیو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مارڈل کی ویلیو کتنی ہوتی ہے یہاں پہ کیونکہ ہر ایک مارڈل کی علیدہ علیدہ ویلیو ہوتی ہے ویلیو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بار بار ویلیو چیک کرنے کا دیکھتے ہیں ایک سر لوگوں کو یہ بات تھوڑی ناکوار گزرتی ہے کہ ویلیو اگر یہ کیا عجیب طریقہ ہے وولٹے چیک کریں یہاں پہ وولٹے چیک کریں وہاں پہ کریں تو وولٹے چیک کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہے وہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے ہم ایک آسان طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ وولٹے چیک کرنے تو ہمیں بار بار جو ہے آن کرنا پڑے گا یونٹ کو سپلائی دینی ہوگی بار بار اس کو آب کریں میٹرے دیں اس سے بہتر ہے کہ اگر ہمیں ویلیوز کا پتہ ہے سمپل ہم اپنی ویلیوز چیک کرتے جائیں گے اور اپنے یونٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے یہ والے دو ایفٹی جو ہے وہ شارٹ تھے تو وہ ہم نے باہر نکال لیا ہے اب ہم اس کی ویلیو چیک کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ویلیو یہاں پر کتنی ہونی چاہیے فورٹی ایٹ پوائنٹ سیون اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو ٹھیک ہے یہاں پر نائنٹی فورٹی نائنٹ پوائنٹ ایٹ یہ دیکھ سکتے ہیں انچاز شریعہ نو کے ہی ہونی چاہیے اس کی ویلیو یہاں پر اس کی بھی انچاز شریعہ نو کے ہوگی اس کی بھی انچاز شریعہ نو کے ہوگی یہ بھی انچاز شریعہ نو کے ٹھیک ہے اور یہ بھی انچاز شریعہ نو کے ٹھیک ہے تو یہاں پر جتنے بھی ایفٹی لگے ہوئے ہیں ان سب کی انچاز شریعہ نو کے ہی ویلیو آئے گی ایک ازار ایک مارڈل میں یہاں پر ویلیو پوری نہیں آتی وہ دوسرے طریقے سے ہوتی ہے اگر آپ نے وہ نہیں پتا آپ کو اس مارڈل کی ویڈیو جو میری اس چینل کے اوپر مجود ہے ایک ازار ایک مارڈل میں کیسے ویلیو وغیرہ چیک کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ویلیو وغیرہ چیک کرنے کا طریقہ وہاں سے اچھانی سے سمجھ سکتے ہیں اب ہم ان کو ریپلیس کر دیں گے اور ہمارا یونٹ جائے ہو اوکے ہو جائے ہیں تو یہ ریپلیس ہو جائیں گے تو یونٹ ہمارا ٹھیک ہو جائے ہیں دو سات سو چالیس میں نے نیل لے لی ہیں تو لگانے سے پہلے ایک دفعہ ان کی ویلیو لازمی چیک کر لیا کریں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو نیو پارٹس آ رہے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو نیو آتے ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں اس لیے لگانے سے پہلے چاہے آپ کے پاس نیا بھی ہے تب بھی آپ اس کو ایک دفعہ چیک لازمی کیا کریں سات سو چالیس چینج کرتے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے بارڈی کے اندر فیٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو کرانڈ دے کر دیکھیں گے کہ ہمارا یونٹ آن ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا موسیقا موسیقی 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 اسی اس نے دے دی ہیں اب ہم اس کے اوپر لوڈ بھی ڈال کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر سو وٹ کا لوڈ ڈال دی ہے ابھی بھی یہ یونٹ جو ہے اوکی ہے تو اس میں فارٹ صرف اور صرف اسی چیز کا تھا کہ اس میں دو ایفیٹی جو تھے یہ والے یہ والے شورٹ تھے تو ان کو چینج کرنے سے ہمارا یونٹ جو ہے وہ اوکی ہو گیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجھد بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اسے کے ساتھ ہی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ